نمسکار دوستو سواگت ہے پٹائرز گارڈن چینل پر تو دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ہم پٹونیا کے فولوں کے ساتھ میں اور یہ ہینگنگ باسکٹ میں بہت سندر ایک پٹونیا کا فول کھلا ہوا ہے اور یہ سیلپ سیڈلنگ سے گروہ ہوا ہے تو پہلے اس مطلب لاسٹیئر اس میں ایک پٹونیا کا فلاورنگ پلانٹ لگا تھا اسی سے یہ پلانٹ گروہ ہوا ہے اور اسی میں یہ پہلا فول کھلا ہے بہت سندر پنک کلر کا اور کافی بڑے سائز کا ہے اور اس میں پیچھے یہ ایک کلی بھی آئی ہوئی ہے اور باقی اور بھی چھوٹی چھوٹی کلیا آئی ہوئی ہیں تو دوستو آج ہمارے کچھن گارڈن میں کچھ سبجیاں ریڈی ہو چکی ہیں تو آج ہم ان کو آپ کے ساتھ ہارویسٹ کرنے والے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کچھن گارڈن کی طرف تو یہ لگی ہوئی ہے ہماری گوارفلی تو گوارفلی ہماری مطلب پہلے بھی ہے نا گوارفلی کو ہم ہارویسٹ کر چکے ہیں کئی بار اور گوارفلی کا یہ پلانٹ کافی بڑا ہو چکا ہے تو اس لیے یہ نیچے کی طرف جھک رہا ہے اگر اس کے پاس ہم کسی ڈنڈی کا یا لکڑی کا سہارا دے دیتے تو یہ سیدھا کھڑا رہتا لیکن یہ ہائٹ کے کارن جھک گیا ہے اور اس میں گوارفلی بھی بہت ہی زیادہ لگ رہی ہیں پورا پلاٹ اوپر تک گوارفلی سے بھرا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اوپر تک اس میں گوارفلی آئی ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی کئی بار ہم نے گوارفلی کو ہارویسٹ کر لیا ہے اور دوستو یہاں لگی ہوئی ہے ہماری بینس تو بینس بھی ہم نے بلکل سیڈ سے ہی گروہ کی تھی اور اب یہ بھی بلکل ہارویسٹنگ کے لائک ہو چکی ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم بینس کو کئی بار ہارویسٹ کر چکے ہیں اور ان کو ہم نے اپریل کے مہینے میں سیڑ سے گروہ کیا تھا اور یہ بلکل ہی اورگنک ہے اور یہ ایک گروہ بیگ میں تین چار پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور دوستو ابھی مطلب اس کے بعد اور بھی کئی جگہ بینس کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں گروہ بیگ میں تو آج سب کو ایک کر کے ہم ہارویسٹ کر لیتے ہیں سب ہی بینس کو اور یہ بلکل کافی بڑے بڑے سائج کی ہو گئی ہیں بینس توت اور یہ بلکل ہی ہماری اورگنک ہے اور کافی ساری نکل آئی ہیں یہ اور دوستو اسی کے پاس اور بھی ہماری مطلب یہ بینس اس والے پلانٹ میں لگی ہوئی ہیں اور یہ لگے ہوئے ہیں ہمارے کریلے کی وائن اور اس میں کریلے بھی ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ ہمارا ایک کریلہ ہے اور اس کے بعد اور بھی کئی کریلے لگے ہوئے ہیں اس وائن میں اور یہ لگے ہوئے ہیں گرو بیگ میں بارے انچ کے اور اس کو بھی ہم نے سیڈ سے ہی گرو کیا ہے اپریل کے مہینے میں کریلے کی سیڈ لگائے تھے اور اس سے پہلے بھی ایک دو بار ہم نے کریلے ہارویسٹ کر لیے ہیں اور یہاں لگے ہوئے ہیں اور بھی ہماری کریلے کی وائن لگی ہوئی ہیں تو ایک کریلہ یہ لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم توڑ لیتے ہیں اور یہ لگی ہوئی ہے ہماری توری تو یہاں ایک توری کی بھی وائن لگی ہوئی ہے یہ بھی بلکل ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہے اور اس میں اور بھی کریلے لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں دو تین وائن لگی ہوئی ہیں تو سیڈ ہے نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہیں یہ لٹکرا ایک اور کریلہ تو اس کو بھی ہم توڑ لیتے ہیں اور دوستو یہاں نیچے کی طرف چھوٹے چھوٹے سے کریلے لگے ہوئے ہیں دہر سارے ایک یہ ہے کریلہ تو یہ اینا بھی تھوڑے چھوٹے سائز کا ہے تو اس کو دو تین دنوں کے بعد میں توڑیں گے جب یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا اور یہاں کئی وائن لگی ہوئی ہیں اور یہ توری کی وائن میں چھوٹی چھوٹی سی توری آ رہی ہیں کئی آ رہی ہیں ویسے تو اس میں اور یہاں لگی ہوئی ہے ہماری یہ مطلب اور بھی توری لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک توری لگی ہوئی ہے تو یہ اینا بھی تھوڑی چھوٹی ہے تو اس کو بھی دو تین دنوں کے بعد ہارویسٹ کر لیں گے اور یہ ہے ہمارا شملا مرچ کا پلانٹ تو شملا مرچ کے پلانٹ کو ہم نے لاشٹ ایئر لگایا تھا یہ لاشٹ ایئر کا ہے اور اس کو سیر سے گروہ کیا تھا اب اس میں چھوٹی چھوٹی شملا مرچ لگ رہی ہیں اور اس کے بعد یہ لگے ہوئے ہیں ہمارے بینگن کے پودھے اور بینگن کے پودھے میں بھی ہے نا فول بھی آ رہے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے سے بینگن بھی بن رہے ہیں اور یہ چھوٹی سی ایک ہے نا توری بھی بن رہی ہے پھول کے ساتھ میں اور اسی کے بعد لگے ہوئی ہیں ہماری بھنڈی تو بھنڈی کو بھی ہم نے پہلے کئی بار ہارویسٹ کر لیا ہے اور ابھی تین چار دن پہلے ہی بھنڈی کو ہارویسٹ کیا تھا تو اس لیے ابھی یہ کم ہی لگ رہی ہیں اور باقی یہ دوسرے پلانٹ میں اور بھی بھنس لگ رہی ہیں تو آج ان کو بھی ہم ہارویسٹ کر لیں گے تو دوستو اب یہ ایک اور ہے نا کریلا بچ گیا تھا سائد کہیں چھپ گیا تھا اس کو بھی اب ہم توڑ لیتے ہیں اور اس میں گرو بیگ میں پہلے یہ ٹنڈے کی ایک وائن لگی ہوئی تھی تو یہ ٹنڈا اس میں پڑا ہے اور دوستو یہ ہے آج کی ہماری ہارویسٹنگ یہ توری ہے بینس ہے کچری ہے اور کریلے ہیں اور نیچے لگے ہوئے ہیں نیچے مطلب ہماری گوار کی فلی ہے تو دوستو آج کی ہماری ہارویسٹنگ آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں بلکل کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں